میرے پیاری دھرم پتروں میری پیاری دھرم پتریوں اچھا ہوا جو ایک دن کے دھرم شیور میں سنبلت ہو گئے بڑا مہت تو ہے ان ایک دن کے شیوروں کا دس دن کے لیے تو سال میں ایک بار سمیہ نکالیں پر ایک ایک دن کے شیور تو انیک لے سکتے ہیں جہاں صوبیدہ ہو جہاں ایسے شیور لگائے جا سکیں اس کا اپنا لاب ہے بہت بڑا لاب ہے آکر گریہست ہیں نجانے کتنے پرکار کی جمعیداریاں دے کر کے چل رہے ہیں نجانے کتنے پرکار کے اتار چڑھاؤ جیون میں آتے ہیں کتنے پرکار کے جوار بھاٹے جیون میں آتے ہیں اور روز صبح شام کی سادھنا کمدور پڑ جاتی ہے شکل ہو جاتی ہے کبھی پرماد کے مارے آلس کے مارے چھوٹ کی جاتی ہے تو اس طرح کے ایک دیوز کے شیور میں سمبلت ہونے پر پھر بھیتر کا بل جاتا ہے دھرم کے پرتی پھر رچی جاتی ہے آکر شن جاتا ہے پھر کام شروع کر دیتے ہیں اس صبح شام کے ساتھ ننیم کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دھرم کا بہت لاکھ ملنے لگا دھرم اگر سچمچ دھرم ہے تو اسے شد رکھنا چاہیے دھرم کی شد تا تب ہی قائم رہتی ہے جبکہ اسے دھرن کیا جائے جو دھرم دھرن نہیں ہوتا وہ ہمارے لیے دھرم نہیں ہوتا وہ پستکوں کا دھرم ہے وہ پروچنوں کا دھرم ہے وانی ویلاس کا دھرم ہے بدھی ویلاس کا دھرم ہے کوئی کرم کانڈ کر لیں تو کرم کانڈ کا دھرم ہے کوئی دارشنک ماندیتہ مان لیں تو دارشنک ماندیتہ کا دھرم ہے اس کا لہب نہیں ہوتا دھارن کرے تو دھرم ہے جب دھارن کرنے لگیں تو لہب آنا شروع ہو جائے اور دھارن کرنے کے لیے کسی کی کرپا کے بھرو سے نہیں بیٹھتا ہوتا دھرم ہمیں سواب لمبی بناتا ہے سوادھین بناتا ہے اور بیٹھتی اپنے جمعیداری کو سمجھنے لگتا ہے یہ خوب سمجھنے لگتا ہے کہ اپنے من کو میں نے میلا کیا ہے کسی دوسرے نے نہیں من کو میلا کر کے جو میں بیاکل ہوتا ہوں بار بار اس کے لیے کوئی دوسرا بیٹھتی کوئی دوسری شکتی جمعیدار نہیں ہے میں سوئم جمعیدار ہوں تو یہ بھی میری جمعیداری ہے کہ اپنے من میں جاگے ہوئے میل کو میں ہی دور کروں کوئی دوسرا نہیں کرے گا دوسرا مارگ بھلے دکھا دے پرسان بھلے دے دے کام تو سوئم ہی کرنا پڑے گا جس شادت کے یہ بات جتنے جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اتنے جڑتا کے ساتھ دھرم کے راستے آگے بڑھنے لگتا ہے انیتہ دھوکے میں جیون بیٹھ جاتا ہے کوئی اور کر دے گا کسی کے کرپہ ہو جائے گی یہ ساری دھرم بیروہ ہی باتیں ہیں دھرم کو دربل بنانے والے باتیں ہیں مجھے کرنا ہے میری جمعیداری ہے یہ دھرم کو بلوان بنانے والے باتیں ہیں اپنے آپ کو بلوان بنانے والے باتیں ہیں اپنے منگل کی باتیں ہیں اپنے کلیان کی باتیں ہیں تو اچھا صادق اچھی صادقہ ہوگی تو ہمیں جمعہ داری خروف سمجھیں گے کسی بھی قارن سے ہمارے کپڑے ملے ہو جائیں تو ہم ترند ہوتے ہیں ملے کپڑے نہیں پہننا چاہتے ہمارا شریر ملہ ہو جائے شریر کا کوئی انگ ملہ ہو جائے تو ترند ہوتے ہیں ملہ شریر ملے شریر کا انگ لیے نہیں چلنا چاہتے من ملہ ہو جائے اسے ساپ کرنے کی چنتہ ہی نہیں تو سمجھو اس یکتی کو دھرم سمجھ میں نہیں آیا یہ یکتی دھرم کا جیبن دینے میں سمرت نہیں ہوگا جیسے پہنے ہوئے کپڑے میں مل لگتے ہی من میں یوں ہوتا ہے کہ کیسے اسے ساپ کریں جلدی سے جلدی ساپ کریں ہاتھ میں کوئی مل لگ جائے تو ہوتا ہے جلدی کیسے ساپ کریں ایسے ہی من میں اٹھنا چاہیے گرام من ملہ ہوا کہ کسی پہ کروٹ جاگ گیا کسی کے پر دویش جاگ گیا درباونا جاگ گئی یا انہ پرکار کا کوئی مل جاگ گیا تو دیتر سے ایک ایسا بل جاگنا چاہیے ایسے کبر اچھا جاگنے چاہیے کہ مجھے ابھی دور کرنا ہے یہ ساتھ لگا رہے گا تو اتارنا مشکل ہو جائے گا چپک جائے گا اسے دور کرنا ہے اتنی بڑی ودیا ہمارے پاس ہے ترنت من کو شانت کرنے کے لیے کھلی آنکھوں ہی تھوڑی دیس سانس کو دیکھ لیا اور اس سمائے جو شریر میں سنبیدنا ہو رہی ہے اسے دیکھ لیا تھوڑی دیر بھی دیکھ لیا بس باقی تو پھر صبح شام صبح شام تو دھیان کریں گے اس میں سفائی ہو گئی لیکن اپنے دینک جیون میں لوک بھیوار میں اگر ہم نے دھرم کا اپیوگ نہیں کیا تو دھرم میں پکیں گے نہیں جس وقت میلہ ہوا تو خوش تو آیا میں نے کسی کے پرتی کٹو بچن کہہ دیے کڑوی بچن کہہ دیے جو نہیں کہنے چاہیے تھے اگر میں نیای کرن کرتا چلا جاؤں ایسا نہیں کہتا تو اور کیا کرتا ایسے بستہ میں ایسے کہنا چاہیے تھا میں نے ٹھیک ہی بھیوار کیا تو سارے جیون بھر یہ عادت کڑوا بولنے کی عادت کٹو بولنے کی عادت چھوٹے گی نہیں بڑھتے چلی جائے گی خوش آئے کی گھتی ہوئے مجھ سے کٹھوڑ تک اب یہ بات کوئی دوش کی بات نہیں پر کٹھوڑ تک کی جگہ کٹوٹا آ جائے تو پہلے اپنے ہانی ہو گئی منمیلہ ہو گیا ہمارا اور ان کی ہانی کیسو تو کی پر پہلے اپنے ہانی کی بپششی صادق اس بات کے لئے سترت رہے گا بپششی صادق کے لئے بھگوان نے کہا کہ بہت سوارت ہی ہونا چاہیے ہر آدمی اتینت سوارتی ہو پر یہ تو سمجھے کہ میرا سوارت کس بات میں ہے میرا سوارت اسی بات میں ہے کہ میں اپنے مند کو میلہ نہیں ہونے دوں میں اپنی سکھ شانتی نہیں کھو سکتا اور اتنی انمول ہوتی ہے سکھ شانتی اتنی کٹنائی سے مجھے ویدیاں ملے اتنی کٹنائی سے مند کو نرمل کرنے کا یہ مارک ملا اور اسی گما دوں تو میں نے اپنا سوارت کما دیا بڑا انمول رتنا کما دیا تو بہت سجد رہ کر کے اپنے اس دھن کو سمال کر رکھنا ہے اور یہ دھن ایسا ہے کہ تجورے میں بند نہیں کیا جاتا اس کا اپیوب کرتے ہیں تو قائم رہتا ہے دنیا داری کے سارے کام کرتے ہوئے یہ ہوش رہے گا کہ کہیں میں اپنی ہانی تو نہیں کر رہا دوسرے کی ہانی تو نہیں کر رہا اور دیکھے گا جب جب کسی دوسرے کی ہانی کرتا ہوں تو پہلے اپنی ہانی کر کے تب دوسرے کی ہانی کرتا ہوں وانی سے کوئی دشکرم کروں شریر سے کوئی دشکرم کروں جس سے انیپرانیوں کی سکھ شانتی کا حنند ہوتا ہے انیپرانیوں کو پیڑا پہنچتی ہے انیپرانیوں کا امنگل ہوتا ہے ایسا دشکرم تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے اپنے من میں کوئی وکار نہیں جگا لو اور وکار جگاتے ہی میں نے اپنی ہانی کرنے شروع کر دی دوسرے کی ہانی تو پیچھے ہوگی پہلے اپنی ہانی کر دی جس دن یہ ہوش آنے لگے گا سمجھو دھرم سمجھ میں آگیا ہے اس وقت کہ اور اب یہ دھرم کے راستے بڑھے گا اپنے سکھ شانتی کے راستے بڑھے گا دنیا میں کوئی ایسا بھکتی نہیں جو اپنے آپ کو دکھی بنانا چاہتا ہے اور اپنے کو دکھی نہیں بنانا چاہتا لیکن پھر بھی نہ سمجھے سے دکھی ہی بنائی جا رہا ہے جب تیکھو تب بھی کار چگھاتا ہے بیاکل ہوتا ہے بیاکل ہوتا ہے پہلے سم بیاکل ہوتا ہے پھر اوروں کو بیاکل کرتا ہے جس کے دھرم سمجھ میں آ جائے وہ اس وقت کے باہر نکلنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے اور نکلنے ہی لگتا ہے تو یوں اپنے آپ کو روز جانچ نہ ہوگا یہ تو سارے جیون بھر کا کام ہے یدھ لڑنا ہے اپنے آپ سے یدھ لڑنا ہے اپنے وکاروں سے یدھ لڑنا ہے کسی سندرام بھومی میں جا کر کے دشمنوں سے یدھ لڑکے اسے ہرا دینا آسان کام ہے کٹھن کام نہیں ہے لیکن اپنے بھیتر اپنے دشمن کو ہرانا بڑا کٹھن ہے اس کے لئے بہت بھل چاہیے تو وہ بھل پرابٹ کرنے کے لئے روز سبح شام سبح شام اپنے کو بھلوان بنانا ہے مجھے دن بھل سکھ شانتی کا جیون جینا ہے اور یہ منشہ کا جیون ملا ہے اور اسے پشوتی جیون پہ ترے بھی جا دوں پکشی کا جیون کی ترے بھیتا دوں ساری سرک کی جیون کی ترے بھیتا دوں کہ کیٹ پتن کی جیون کی ترے بھیتا دوں جو کام منشہ کر سکتا ہے یہ انج پرانیت نہیں کر سکتے تو میرا کوئی بہت بڑھا قرآنہ پنی تھا جس کی وجہ سے مجھے منشہ کا جیون ملا ہے منشہ کا جیون بھی مل جائے اور اسے کوئی کلیان کا ریبیٹہ ہی نہ ملے تو سارے جیون جیسے انج پرانی اپنا پیٹ پڑتے ہیں انج پرانی اپنے سے بلوان پرانے سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس طرح کا کسی طرح سے اپنا جیون کاٹتے ہیں روتے پیٹتے بیاپل ہوتے میں بھی انہیں پرانیوں کے چکمہ جیون بیٹا دوں گا تو اور ساری جمعہ داریاں گریس دونے کے ناتیں نباتے ہوئے بھی یہ جو منشہ کی بہت بڑی شکتی مجھے ملی ہے اوہشہ مجھے ملی ہے اس کا اپیوک کروں گا اپنے مانا سو صدارنے کے کام میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس کو پرمکتا دوں گا ایسا بھیتر سے ایک سمدید جاگے دھرم سمدید جاگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن میں ایسا جاگ گیا کتنا بڑا پریورتن جیون میں آ گیا ہمیشہ بیاپل ہینے والا بیکتی کہ ایسے سبشانتی کا جیون جینے لگا ہمیشہ کٹو آنی بولنے والا بیکتی ہمیشہ ایسے کام کرنے والا بیکتی جو اوروں کو بھی دکھی بنائے سویم بھی دکھی ہو آرے کتنا پدلنے لگا کتنا پدلنے لگا سارتک ہو گیا جیون سارتک ہو گیا منوشہ جیون اسی لیے ملا کہ جیون سارتک کر لو تو بیچارے کو بھجیا ہی نہیں ملے تو منوشہ جیون مل کر کے بھی کیا ہو اب بھٹکتا رہ گیا یہ کوئی کرپا کر دے گا مجھ پر اس کی کرپا سے میں تر جاؤں گا یہ کرپا کر دے گا اج سارا جیون کسی کے سارے کسی کے بھرو سے ایسے بھٹا دیا سبکہ کوئی کرپا کرتا نہیں کرپا کرنے والا کرپا کرے تو سنسار میں ایک آدمی دکھیار اندر رہے کرپا کرنے والے کے پاس کرپا کی کیا کمی کائنیں سب کو صدار دے گا کائنیں سب کو سکشانتی دے گا نہیں دے پاتا کوئی نہیں دے پاتا تا سنسار کی کوئی شکتی ایسی نہیں جو لوگوں کو دکھوں کے باہر نکال دے راستہ بٹا سکتا ہے کوئی اس راستے پر چلا ہو تو بڑے پیار سے کرونا سے میتری سے سربھاؤنا سے راستہ بٹا سکتا ہے میں چلا ہوں میرا بھلا ہوا ہے تو بھی چلوائے تیرا بھی بھلا ہوگا پس ہر قدم ہر بیتی کو سوئم چلنا ہوتا ہے یہ بات جس آدمی کے جتنی جلد سمجھ میں آگئی تو سمجھو دھرم سمجھ میں آگئی آنیتہ دھرم کے نام پر اُلچھا رہا ہے منوشہ جیون مل کر کے بھی دھرم نہیں ملا اس کرم کانڈ میں اُلچ گیا ہے اس داشتنک مانیتہ میں اُلچ گیا ہے اس داشتنک مانیتہ میں اُلچ گیا ہے اس کے سکتے اس کے سہرے سارا جیون بٹا دیا کچھ پلے رہے تھا کانڈ رکھنے کے لئے دو بار تین بار آہار دینا بہت آوشک ہے ایسے ہی من کو سوست رکھنے کے لئے کم سے کم دو بار اسے آہار دینا بہت ضروری ہے یہی آہار ہے صبح شام گنتے گنتے سادنہ کریں گے چاہے جو کچھ ہو جائے بہت یست ہیں ہم کو بہت کام ہے یا ہم بہت آلست ہیں آپ کا بھوجن نہیں لیں گے یہ سر تو نہیں ہوتا کتنا ہی آلسی آدمی ہو بھوجن تو نہیں چھوڑے گا تو وقت بھوجن تو لے گا ہی کتنا ہی یست آدمی ہو بھوجن کس میں بھوجن تو کرے گا ہی دیر سوی ارکر لے پر کرے گا ہی آرے اس من کو بھوجن نہیں تو ہوگی اس کو ضربل بنائے رکھو گے کمجور بنائے رکھو گے روگی بنائے رکھو گے شہر کا اتنا خیار پر من کا جڑا بھی خیار نہیں تو سمجھ میں نہیں آئی دھرم کی بات سمجھ میں نہیں آئی من زیادہ اوشید ہے مہتبون ہے اسے نیروگہ رکھنا زیادہ اوشید ہے اسے بلوان رکھنا زیادہ اوشید ہے کس ایک دن کے شیر میں آ کر کے دھرم کی اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے اور پریر نہ جا جائے تو جیسے پھر بیٹری چارج ہو گئی اب اب ہم کھوڑ لیسٹھا پوروک دھرم کی مارکا آگے بڑھیں گے صبح شام اپنے من کو شد آہار جیں گے اسے بلوان بنائیں گے اور پھر اپنے دین چریہ میں کھوڑ سجگ رہیں گے کلتی ہوئی چل رہے پھر آج کے پر پھر پڑے تو گھٹنے شاڑ کے پھر کھڑے ہو گئے پھر چلنے لگے پڑے میں رہ جائیں گے تو کلتی ہوئی سدھار دیا پھر چل پڑے گھٹنے ہوئی سدھار دیا پھر چل پڑے تو بڑھتے ہی چلے جاؤ گے خوب منگل ہوگا دھرم کا مارگ منگل کا مارگ کلیان کا مارگ بڑے بھندی سے ملتا ہے ملا ہے تو اس کا پورا پورا لاب اٹھانا چاہیے پورا پورا لاب اٹھانا چاہیے خوب منگل ہو خوب کلیان ہو خوب سستمتی ہو دستمتی ہو دستمتی ہو دھائی تو سو جو ننگے لن سکھیل سکھیل سکھیل